پلانا بیچ رہا ہے پلانا بیچ رہا ہے تیسرا بیچ رہا ہے چوتھا بیچ رہا ہے کشمیریوں کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے عمران خان کشمیر کا کیس انشاءاللہ دنیا میں اجواغر کرے گا جو زبان نواز شریف اور ان کی بیٹی استعمال کر رہی ہیں اسی زبان کے ہاتھوں یہ مار کھائیں گے شیخ رشید کی نواز شہباز مریم پر تنقیدی تیروں کی بارش نواز شریف کی رو ایجنٹ سے ملاقات کا سوشل میڈیا سے معلوم ہوا لندن سے بیٹھ کر راج کی جانے والی گفتگو غیر ذمہ درانا ہے نواز شریف اور مریم نواز اپنی زبان سے مار کھائیں گے نواز شریف اور ان کے خاندان نے ملک کو لوٹ لیا وزیر داخلہ شیخ رشید کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا نواز شریف صبح واپسی کا اعلان کریں چارٹر تیارہ دوں گا شہباز شریف بھائی سے ڈرے ہوئے اور لا پتہ ہیں آپ موڈی سے پگڑی بدلتے ہیں تو آپ کہاں سے کشمیری ہیں افغان سفیر کی بیٹھی کا اخواہ نہیں ہوا لا پتہ یا گمشدگی تھی چار سے چھ ماہ اہم ہیں بھارت اور اسرائیل ہائیبرڈ وار کر رہے ہیں سیفلز پارٹی آزاد کشمیر میں صرف ایک سیٹ جیت پائے گی موڈی محب یا امراللہ صالح ہر پاکستان دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے وفاقی وزیر فوا چودری کہتے ہیں ایسے لوگ بین الاقوامی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں نواز شریف کے افغانستان میں را کے سب سے بڑے حلیب حمدللہ محب سے ملاقات ایسی ہی کاروائی کی مثال ہے نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا اس لیے خطرناک تھا ملک بھر میں کرونا پھلاو میں اضافہ ان سی او سی نے یکم اگست سے اندرونے ملک ہوای سفر کرنے کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ لازمی قرار دے دیا عوام 31 جلائے تک ویکسین لگوائیں اور ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ حاصل کریں ادھر ملک بھر میں کرونا وائرس نے ایک دن میں بتیس جانے لے لی ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں مصبت کیسز کی شراط چار اشاریہ آٹھ نو فیصد تک پہنچ گئی کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کی سمیں بند ہوں گی سندھ حکومت نے ان سی او سی کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا پہلے مرحلے میں ویکسینیشن نہ کرانے والوں کو وارننگ جاری کی جائے دوسرے مرحلے میں سوشل میڈیا بلوک کیا جائے تیسرے مرحلے میں کال کرنے کی سہولت بند کی جائے چوتھے اور آخری مرحلے میں سم کو مکمل بلوک کر دیا جائے صوبے میں پیر سے ایک بار پھر سخت پابندی انعافذ ہو جائیں گی کرونا کا خطرہ بھی ٹھلا نہیں عوام احتیاط کریں اور ویکسین لگوائیں سربرائن سی او سی اصد امر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ٹویٹ میں کہا کہ ملک میں بروقت فیصلوں محنت اور عوام کے تعاون سے کرونا زیادہ نقصان نہیں کر سکا ہمارے خطے میں کرونا سے لاکھوں اموات ہوئیں پاکستان میں یہ تعداد بھارت، ایران، نپال، سری لنکا، افغانستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں کم ہے آزاد کشمیر الیکشن میں جیت کا تاج کس کے سر سجے گا فیصلہ کل ہوگا قانون ساز اسمبلی کی پینتالیس نشستوں پر کانچے دار مقابلے کی توقع پولنگ کل صبح آٹھ پجے شروع ہوگی پولنگ عملے کو ضروری ساز و سامان دے دیا گیا حساس پولنگ سٹیشنز پر پوچ تائینات ہوگی جنت نظیر وادی بے انتخابی مہم ختم ہونے کے باوجود جوڑ توڑ کے لیے زور آزمائی جاری امیدوار ووٹرز کو رام کرنے کے جتن کرنے لگے وادی میں الیکشن بخار آزاد کشمیر کے دس ازنا میں اٹھائیس لاکھ سترہ ہزار سے زائد ووٹرز تین تیس حلقوں میں حق رائدہی استعمال کریں گے مہاجرین کی بارہ سیٹوں پر امیدواروں کا انتخاب پورے پاکستان سے ہوگا چاروں صوبوں سے چار لاکھ سے زائد ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کی تجویز نون لگ نے مسترد کر دی شہباز شیف نے ٹویٹ میں کہا کہ عمران نیازی آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کی بات کر کے پاکستان کے تاریخی اور آئینی موقف سے انحراف کر رہے ہیں تنازیہ جمع کشمیر پر پاکستان کے تاریخی موقف اور اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں سے ہٹ کر کوئی بھی موقف پوری قوم مسترد کرتی ہے مزید کہا کہ کشمیریوں کی مرضی اور مشاورت کے بغیر کوئی حل ان پر ٹھونچنا بھارت کی مدد کرنا اور کشمیر کوس سے غدداری کے مترادف ہیں سادنون لیگ کی علی امین گنڈا پور پر بھی کڑی تنقید کہتے ہیں وفاقی وزیر نے مریم نواز کے خلاف شرمناک زبان استعمال کی گیلپ سروے کے مطابق پی ٹی آئی واضح اکثریت سے کشمیر میں حکومت بنائے گی وزیر مملکت فارو خفیب کا ٹویٹ لکھا ابو بچاؤ مہم والی مریم صفتر کے نفرت انگیز بیانیے کو بدترین شکاس ہوگی مودی کے مظالم کے خلاف نہ بولنے والوں کو کشمیری پہچان چکے ہیں وفاقی وزیر حماد عزر کہتے ہیں الحمدللہ تمام سرویز تحریک انصاف کی جیت کی نوید دے رہی ہیں وطن عزیز بارے نازیبہ الفاظ کہنے والوں کو ڈرائنگ روم میں جنہوں نے بٹھایا انہیں جلد عوام سے قرارہ جواب ملنے والا ہے افسوسناک حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن ناکام ہوا وفاقی وزیر الیکشن کمیشن کو موچڑا رہا ہے جو کچھ ملک میں ہوا 25 جلائے کو وہ کشمیر میں ہونا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وزیر تعلیم سن سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو کہا کشمیر میں دھانلی ہوتی ہے تو کشمیر کاؤس کو نقصان ہوگا ہم چاہتے ہیں جلد از جلد بلدیاتی الیکشن ہو اور ہمارا میر آئے آزاد کشمیر الیکشن میں جیت تحریکیں انصاف کی ہوگی حلیم آدھر شیخ کی نیوز کانفرنس کہا پیپرز پارٹی سندھ کا پیسہ آزاد کشمیر کی الیکشن مہم میں لگا رہی ہے کراچی میں عید الازاد کے بعد جگہ جگہ علائشوں کے دھیر پڑے ہیں فوٹو سیشن کرانے والے مرتضا وحاب میرے ساتھ شہر کا دورہ کریں اور دیکھیں ہر جگہ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں پیپرز پارٹی کی حکومت نے کراچی کو کچھرہ کنٹی میں تبدیل کر دیا ہے آزاد کشمیر خانون ساز اسمبلی الیکشن میں بارہ بڑے مقابلے متوقع حلقہ ایلے 32 میں راجہ فاروق حیدر اور پیپرز پارٹی امیدوار اشفاق زفر میں کانٹے کے مقابلے کا امکان فاروق حیدر حلقہ ایلے 33 سے بھی میدان میں موجود پی ٹی آئی کے دیوان علی یہاں ان کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں حلقہ ایلے 29 میں نون لیگ امیدوار بریشٹر افتخار علی گلانی اور خاجہ فاروق میں کڑا مقابلہ ہوگا حلقہ ایلے 31 میں پیپرز پارٹی امیدوار چہدری لطیف اکبر اور مسلم کانفرنس کے امیدوار راجہ ساکب مجید میں جوڑ پڑے گا سردار اتیق احمد خان حلقہ ایلے 14 میں پی ٹی آئی امیدوار لطیف خلیق کے ساتھ قسمت آزمائی کریں گے آزاد کشمیر الیکشن میں برادری ازم ترپ کا پتہ ووٹرز کی خاموش اکثریت اپنی برادری اور قبیلے کے امیدوار کو ہی ترجیح دیتی ہے قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات میں بڑی برادریوں کے امیدوار حصہ لیتے اور کامیاب ہوتے رہے ہیں اس پار بھی گجر، راجپور، صدھن اور جات قوموں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو ہی سیاسی جماعتوں نے ٹکٹ جاری کیے ہیں سیالکوٹ کے پی پی 38 میں زمنی الیکشن انتخابی مہم جاری مسلمی اگدون کا سیالکوٹ کے اکبر آباد چوک میں پاور شو مریم نواز کارٹنو سے خطاب کریں گی حلقے میں زمنی الیکشن 28 جلائے کو ہوگا اکاڑا میں جھولا گرنے کا واقعہ اسپتال میں زیر علاج زخمی بچی دم ٹڑ گئی پولس کے مطابق حادثے میں جانبہ حق ہونے والے بچیوں کی تعداد دو ہو گئی بچیوں کے عمریں سات اور آٹھ سال کے درمیان ہیں افسوسناک حادثے پر وفاقی وزیر فواد شہدری کی ٹوئیٹ کہتے ہیں پسلے سال پی ایس کیو سی اے نے جھولوں کی کوالٹی سرٹیفیکیشن لازمی طرار دی تھی کوالٹی سرٹیفیکیشن کے بخیر چھولے لگانے کی اجازت پر ڈی سی کو گرفتار کرنا چاہیے اگر سرٹیفیکیشن تھا تو پی ایس کیو سی اے کے ذمہ داران کو پکڑیں کراچی کے ساحل سے جہاز کیسے نکالا جائے حکام نے سر جوڑ لیے جہاز کو ہٹانے کا آپریشن کل شروع ہونے کا امکان جہاز کو نکالنے کے لیے سالویج ماسٹر دبائی سے ٹک کے ساتھ کل دوپہر تک پہنچے گا میری ٹائم ہیڈکوارٹس میں بحری جہاز کے حوالے سے ڈیزاسٹر ریسپانس سینٹر فال جہاز کے ٹینک میں ایک سو اٹھارہ ٹن اندھن موجود ہے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے تیل رساؤ کے چیرون کی تیاری مکمل کر لی میری ٹائم اور کے پی ٹی نے جہاز کے اطراف تیل کے رساؤ کے پیش نظر پلوٹیشن بوم لگا دی پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس زلفقار دورہ خیر سگالی پر روس پہنچ گیا عامت پر بیزوان بحریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے استقبال کیا پاک بحریہ کے جانب سے جہاز پر تقریب کا احتمام روسی حکومت اور بحریہ کے عالی حکم سفارتی اور مقامی شخصیات کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی نے بھی شرکت کی کراسی میں آنے والا مونسن کا دوسرا سپل کمزور پڑ گیا کل اور پرسوں شہر میں ہلکی بارش کا امکان محکم مصمیات کے مطابق مونسن بارشوں کے دوسرے سپل سے مشرقی سندھ کے علاقوں میں تیز بارش متوقع ہیں آج صوبے کے بیشتر اجلاع میں مطلع جزوی عبرالود رہے گا کل کراچی چھٹھا اور بدین میں ہلکی بارش کی پیش گوئی چلیں گے وفاقی وزی مراد سعید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسے لوگوں کی معیشت بہتر ہوگی روزگار کے مواقعیں ملیں گے اس طرح ہم نے احساس پروگرام پوری پاکستان میں شروع کیا آزاد کشمیر کے حوالے سے نئے سروے چل رہا ہے اس میں آزاد کشمیر میں بھی غربت کے آدمی کی اقدامات کریں گے سیعت انصاف کارٹ حکومت آزاد کشمیر میں ہماری نہیں تھی لیکن سو فیصد آزاد کشمیر کے لوگوں کیلئے تحریک انصاف کی حکومت نے امران خان نے مفت اور بہترین علاج کیلئے سیعت انصاف کارٹ دیا کہ ملک کے کسی بھی پرایویٹ اور سرکاری اسپتال میں آپ علاج کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ کامیاب جوان کامیاب پاکستان ان تمام پروگراموں کا ہمارا ذکر ہوتا رہا لیکن دوسری طرف بڑا شور سنائی دیتا ہے گلے کرتے ہیں مجلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کمپین کس چیز کے اوپر تھی امران خان سے آغاز امران خان پہ اختتام لیکن آج کے دن بھی ان کی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے لیکن کمپین چل رہی ہے تین تین باریاں انہوں نے لی اور ذکر امران خان کا کر رہے مودی کا ذکر نہیں ہندوتوہ کی سوچ کا ذکر نہیں کشمیر کاس کا ذکر نہیں کشمیروں کے اوپر مظالم کا ذکر نہیں بلکہ اپنا ریزرٹ کارڈ اور کارکردگی بتانے کا ذکر نہیں ایک چیز بھی اگر انہوں نے آزاد کشمیر کی لوگوں کیلئے کیا ہوتا تو وہ اپنی تقریروں میں ذکر کرتے لیکن جب کیا ہی کچھ نہیں ہے تو ذکر کیا کرے صرف وہاں پہ غلیز گالیا گالنگ گلوچ امران خان کی اوپر تنقیب یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی ایک اور چیز جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دھان لی اب ذرا میں پوری قوم کو آزاد کشمیر کی لوگوں کو تو پتا ہے لیکن جو پاکستان کے بڑے شہروں میں بیٹے ہیں شاید ان کو علم نہ ہو تو ایک دفعہ میں پھر ان کو بتاؤں کہ جس طرح ہمارے ہاں الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے اور پھر انتخابات ہوتے ہیں لیکن آزاد کشمیر میں حکومت اس سے پہلی جن کی ہوتی ہے وہ اگلے انتخابات تک بھی ان کی حکومت ہوتی ہے اب وزیراعظم ان کا وزیراعظم ان کے الیکشن کا عملہ ان کا تائینات کیا ہوا انتظامیہ ان کے انڈر اور ان کا تائینات کیا ہوا پھر اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ پولیس ہے پٹواری ہے الیکشن کا عملہ ہے تمام کا تمام ان کے انڈر بھی اور ان کے تائینات کیا گیا بھی لیکن شور بھی سنائی دیتا ہے یہ وہی پیٹرن ہے اس طرح علیہمین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا تھا اور گلگل بلدستان میں بھی میں نے کہا تھا اور آزاد کشمیر میں بھی کہ گلگل بلدستان کی تخابات میں بھی پہلے ہفتے میں بڑھ کے مارو کہ ہم انتخابات جیت رہے ہیں پھر جیسے جیسے الیکشن قریب ہو تو آپ انتشار بھی پیلا ہو اور دانلی کا راگ بھی علاپ ہو لیکن اب تو حکومت آپ کی وزیراعظم آپ کا وزیراعظم آپ کے الیکشن کا عملہ آپ کا تائینات کیا گیا پولیس ٹاپ آپ کا تائینات کیا گیا پولیس پٹواری انتظامیہ تحریک انصاف اور اتنا خان سے کتنی محبت ہے اور انشاءاللہ بھاری اکسریر سے الیکشن جیتیں گے پھر ایک اور چیز جو بتانا بڑا ضروری ہے کہ تحریک انصاف کے وفاقِ غزراء کی اوپر فائرنگ بھی آپ کرو رستے بھی ان کے روکو پتراؤں بھی کرو ہمارے دو امیدواران ان کے بیٹو کے گاڑیوں کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی اور کل رات کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ تین ہمارے تحریک انصاف کے زخمی ہوگئے ان کے اوپر بھی فائرنگ کی گئی لیکن مظلوم بھی آپ بنو کیونکہ حکومت آپ کی ہے اس وقت اور آپ کی پارٹی یہ انتشار پہلا رہی ہے میں یہاں پہ یہ باتیں کرنے کے بعد ایک چیز کہوں گا کہ انہوں نے اگر کشمیر کے لئے کچھ کیا ہوتا تو وہ ذکر کرتے لیکن کیا انہوں نے موڈی کو جب اپنے گھر بولایا انہوں نے سجن جندار کو بغیر ویزہ کے مری بولایا جنہوں نے انڈیا جا کے خوریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا لیکن اس کے ازاد کشمیر کے وزیر کو الیکشن کے دوران وہاں بیچا ہے ووٹ خریدنے کے لئے آپ نے ایک سٹنگ الیکشن وزیر کو وہاں بیچا ہے ازاد کشمیر کے عوام کو ڈرانے کے لئے خوف کو پھلانے کے لئے یہ کیسے انٹرنیشنلی دیکھا جائے گا بھارت میں کیسے دیکھا جائے گا کہ پاکستان کا وزیر ازاد کشمیر میں کھرے ہو کر ہوای فائرنگ کر رہا ہے آپ نے کیا کبھی یہ سوچا کہ اس کا کانسیکوینسز پاکستان کے اور کشمیر کے فالن پولیسی کے لئے کیا ہوں گے کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا جو بھی الیکشن کل آئے گا اگر ان کینڈیڈیٹس اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا کہ عمران خان کی وزیر نے وہاں سے ووٹس خریدا عمران خان کی وزیر نے وہاں سے ہوای فائرنگ کر کے عوام کو ڈرا کے ووٹس نہیں لکھے گا کہ عمران خان کی وزیر نے وہاں سے ووٹس خریدا عمران خان کی وزیر نے وہاں سے ہوای فائرنگ کر کے عوام کو ڈرا کے ووٹس لیا ہم نے